ہلو ویورز آج ہم جس مووی کا ریکائپ کانے والے ہیں اس کا نام ہے فیلن جو کہ 1998 میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ مووی میرے one of my favorite list میں سے ہے مووی شروع ہوتی ہے ایک جیل سے جہاں بہت سارے چینل والے بھی ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں مووی کے لیڈ کریکٹر ڈیریکٹیو جان کو اور اس کے سینئر آفیسر سٹٹن کو دکھایا جاتا ہے اور ان دونوں کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ جان کے پکڑے گئے ایک سینئریک کلر کو آج موت کے سزا ہونے والی ہے جس کے بعد ایک آفیسر جان کو آواز دیتا ہے اور جان اندر جا کر اس سینئریک کلر ایڈگر ریز سے ملتا ہے جہاں سارے ٹی وی چینل والوں سے کوریج دے رہے ہوتے ہیں لیکن ایڈگر بلکل بے فکر ہوتا ہے جیسے اسے کوئی فرقی نہیں پڑا رہا ہو اس کے بعد وہ جان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہاتھ ملا کر جان سے کہتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور کچھ عجیب سی باتیں کرنے لگتا ہے جو وہاں کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی پھر ایڈگر جان کو ایک پہلی سناتا ہے لیکن جان اس کی بات کو سیریس نہیں لیتا اور اسے لگتا ہے کہ موت کی سزا کی وجہ سے وہ ایسے ہی بڑھ بڑھا رہا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن ایڈگر اسے یہ پہلی ہمیشہ یاد رکھنے کا کہتا ہے جس کے بعد ایڈگر کو سزا دینے کے لیے لائے جاتا ہے جہاں ایڈگر ایک گانہ گاتے ہوئے جاتا ہے پھر اسے ایک گیس چیمبر میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں وہ پاگلوں کی طرح ہسرا ہوتا ہے پھر گیس ریلیس کر کے ایڈگر کو مار دیا جاتا ہے اور اس کے مردے ہی ہمیں ایک عجیب سین دیکھنے کو ملتا ہے جہاں اس کی باڈی سے کچھ نکل کر سب ہی لوگوں کو دیکھتے ہوئے ایک پلیس والے کے باڈی میں چلا جاتا ہے پھر ہم اس آفیسر کو دیکھتے ہیں جس کی باڈی میں ایڈگر کے جسم سے نکلی چیز نے قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ ایک ریسٹرن کے پاس ایک آدمی سے ٹکراتا ہے پھر وہی آدمی ایک لڑکی سے ٹکراتا ہے پھر وہی لڑکی ایک اور آدمی کو چھوٹی ہے اور پھر وہ آدمی ایک باونسر سے ٹکراتا ہے پھر وہ باونسر ایک اور آدمی کو ہاتھ لگاتا ہے جو وہاں کچھ خرید رہا ہوتا ہے پھر اچانک وہ آدمی ایڈگر کے طرح بیہیو کرنے لگتا ہے اور ہمیں یہاں سمجھ آتا ہے کہ ایڈگر کے اندر جو بھی چیز تھی وہ ایک دوسرے کو ٹچ کر کے ان پر قبضہ کر سکتی تھی پھر وہ آدمی اپنے باونسر کو برا بھلا کہہ کر نوکری چھوڑ دیتا ہے اور پھر اسی رات جون کو فون آتا ہے لیکن سامنے والا کچھ نہیں بولتا پھر جون فون کارڈ دیتا ہے یہاں عجیب بات یہ تھی کہ ایڈگر بھی اسے ایسے ہی دیر رات بلانگ کال دیا کرتا تھا لیکن جون اس بات پر دھیان نہیں دیتا پھر اگلے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جون کے ساتھ اس کا بھائی اور بھتیجہ بھی رہتے ہیں اور مووی کے آگے ہمیں اسی آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک گھر میں ناشتہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے برش کرتے ہوئے ہمیں بارٹ اپ میں ایک لاش کو دکھایا جاتا ہے پھر جون پولیس ٹیشن پہنچتا ہے اور باہر وہی آدمی جون پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے اس کے بعد جون کو ایک فون آتا ہے جو اسی آدمی کو ہوتا ہے اور وہ جون کو ایک گھر کا ایڈرز بتاتا ہے اور کال کارڈ دیتا ہے جس کے بعد جان بتائے ہوئے ایڈرس پہ پہنچتا ہے اور وہاں اسے ایک آدمی کی لاش ملتی ہے اور اس کے چیز پہ 18 لکھا ہوا ہوتا ہے جس کے بعد وہ وہاں کا جائزہ لیتا ہے تب بھی دیوار پہ اس کے ساتھی جان سی کو کچھ لکھا نظر آتا ہے جسے جان دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی پہلی تھی جو ایڈگر بننے سے پہلے اسے سنایا تھا جان کو لگتا ہے ایڈگر کا کوئی ساتھی ہے جو یہ سب کر رہا ہے کیونکہ اس شخص کی موت دوسی طریقے سے ہوئی تھی جس طرح ایڈگر کیا کرتا تھا اور یہ کافی حیرانی کی بات تھی جس کے بعد جان اپنے ساتھی سے اس پہلی کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ ایڈگر کا اشارہ اسی پولیس ٹیشن میں رکھے ایک پولیس نیم لیس کے بورٹ کی طرف تھا جہاں اس بورٹ سے دو ناموں کے بیچ سے ایک نام گائب تھا لیکن وہاں کس کا نام تھا اور کیوں ہٹائے گئے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا جس کے بعد جان انٹرنیٹ پر ریسرچ کرتا ہے اور وہاں اسے نینٹین سکسٹی فائف کے ایک پولیس آفیسر روبرٹ ملانو کا پتا چلتا ہے جس نے اپنے گھر میں ہی کتھکشی کر لی تھی جس کے بعد اپنے سینئر آفیسر اسٹیٹن سے مل کر اسے روبرٹ ملانو کے بارے میں بتاتا ہے کیونکہ اسٹیٹن نے روبرٹ کے ساتھ کام کیا تھا لیکن وہ جان کو کچھ بھی نہیں بتاتا ہے اور انویسٹیگیشن بن کرنے کا کہتا ہے کیونکہ روبرٹ اور ابھی ہو رہے ہیں مرڈر میں کوئی کنیکشن نہیں بن رہا تھا لیکن جان اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھتا ہے اور روبرٹ ملانو کی بیٹی سے ملنے جاتا ہے اور اس سے روبرٹ کے بارے میں پوچھتا ہے اور بتاتا ہے اس نے ہی ایڈگر کو گرفتار کیا تھا اور ایڈگر نے ہی اسے انڈیریکٹی اس کے فادر کا نام بتایا تھا یہ سنتے ہی روبرٹ کی بیٹی گریٹا شوق ہو جاتی ہے اور جان سے پوچھتی ہے کہ کیا ایڈگر کو گانا پسند تھا کیا اس نے مننے سے پہلے تمہیں چھونے کی کوشش کی تھی جس کا جواب جان ہاں میں دیتا ہے اور گریٹا اس شرط پر بتانے کا کہتی ہے کہ ان کے بھی جو بھی بات ہوگی وہ ان دونوں تک ہی رہے گی جس کے بعد گریٹا جان کو بتاتی ہے کہ اس کے فادر نے ایک قاتل کو پکڑا تھا لیکن قاتل کو سرزا ہونے کے بعد بھی ویسے ہی کون ہو رہے تھے پھر ان سب قتل کا الزام اس کے فادر پر لگایا گیا کیونکہ سب قتل کے ثبوت ان کے فادر کے خلاف تھے جس کے بعد انہیں جوب سے نکال دیا گیا اور ڈپریشن میں انہوں نے خودکشی کر لی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا نام خراب نہ ہو اس لیے اس کے فادر کے کیس کو دبا دیا گیا لیکن گریٹا کہتی ہے کہ اس کے فادر بے قصود ہیں اور بتاتی ہے کہ اسے پتا تھا اصلی قاتل کون ہے لیکن اس سے گریٹا کو خطرہ تھا اس لیے وہ قاتل کا اصلی نام نہیں بتاتی پھر جون وہاں سے چلا جاتا ہے اور راستے میں وہی آدمی اسے ملتا ہے لیکن وہ جون کو کچھ نہیں کہتا جس کے بعد ریلوے سٹیشن پہ ایک اور آدمی سے ٹکراتا ہے وہی جون کو ابھی بھی رات میں بلینگ کول آ رہے تھے ہیں جس کے بعد ہم اسی آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنے آفیس پہ کال کرتا ہے لیکن اسے کام سے نکال دیا گیا تھا اور اسے یاد ہی نہیں تھا کہ پچھلے دو تین دن میں اس نے کیا کیا تھا جس کے بعد اس کے گیٹ پہ نوک ہوتا ہے اور گیٹ پہ وہی آدمی ہوتا ہے جس سے یہ آدمی اسٹیشن پہ ٹکر آیا تھا اور وہ اسے زہر کا انجیشن دے کے مار دیتا ہے جس کے بعد جون کو دوبارہ فون آتا ہے اور سامنے والا ایک ایڈرز بتاتا ہے اور وہاں پہنچ کر جون کو ایک اور لاش ملتی ہے جس کے چیز پہ دو لکھا ہوتا ہے اور خون بلکل پہلے کی طرح ہوا ہوتا ہے اور اگلے دن جون سی جون کو بتاتا ہے کہ حیرت کی بات ہے اس سے پہلے جو قتل ہوا تھا وہ اسی شخص نے کیا تھا کیونکہ اس کے فنگر پرنٹ کے نشان ہمیں وہاں ملیتے ہیں لیکن ان دونوں کو لگتا ہے یہ کسی تیسرے شخص کا کام ہے جس کے بعد جون روبرٹ ملانو کے گھر جاتا ہے جہاں اس کا راستہ ایک بلی کارٹ دیتی ہے جس کے بعد وہ گھر کے بیسمنٹ میں جاتا ہے جہاں اسے بہت ساری کتابیں ملتی ہیں جو ڈیمن کے بارے میں تھی اور وہاں اسے دیوار پہ ایک نام بھی ملتا ہے ازازل جس کے بعد وہ فوراں گریٹا کے پاس جاتا ہے اور اسے سب چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جس پہ گریٹا اسے ہوشیار کرتی ہے کہ اگر اپنے اور اپنے چاہنے والوں کی بھلائی چاہتے ہو تو اس کیس کو چھوڑ دو لیکن جون کو ان سب باتوں کے یقین نہیں تھا تاکہ کچھ پتا چل سکے اور جو زبان وہ بول رہا تھا وہ دو ہزار سال پرانی تھی اور وہ کہہ رہا تھا میں صرف تم کو چھوک کر تمہارے اندر نہیں جا سکتا لیکن میرے مرنے کے بعد جا سکتا ہوں لیکن میں اثر نہیں کروں گا میں تمہیں پوری طرح برباد کروں گا جس کا مطلب ایڈگر آخری وقت میں جون کو دھمکی دے رہا تھا جس پہ جون ہستا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایڈگر مرنے کے بعد اس کا کیا ہی بگاڑ سکتا ہے اور دوسرے دن جون اسٹیشن میں ایڈگر کی ڈکومنٹری دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس سے کوئی دیکھ رہا ہے جب وہ ونڈو کے طرف دیکھتا ہے تو وہاں ایک بلی ہوتی ہے پھر وہ بلی وہاں سے نکر کر پولیس ٹیشن میں آ رہے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو ٹچ کرتی ہے پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور اندر آتا ہے اور دوسرے آدمی کو ٹچ کرتا ہے لیکن جون اسے کچھ نہیں بتاتا پھر لاو اچانک وہی گانا گانے لگتا ہے جو اٹ کر مگنے سے پہلے گاہ رہا تھا پھر لاو دوسرے آدمی کو ٹچ کرتا ہے پھر وہ آدمی گانا گانے لگتا ہے پھر وہ دوسرے کو ٹچ کرتا ہے اور وہ بھی گانا گانے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر جون اس کے پیچھے جاتا ہے اور نیچے جانے کے بعد جون اس آفیسہ سے گانے کا پوچھتا ہے لیکن اسے کچھ یاد نہیں ہوتا تب ہی ایک اور آدمی جان کو گھرتے ہوئے باہر جا رہا ہوتا ہے اور جان اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے عزازل کے نام سے پوکارتا ہے تب ہی ایک عورت رکتی ہے اور اسے کہتی ہے اسے یہ میلانوں کے گھر سے پتہ لگا ہوگا لیکن تمہیں پوری بات نہیں پتہ اس کے بعد وہ ایک ساتھ والے آدمی کو ٹچ کرتی ہے اور وہ آدمی اسے دھمکی دیتا ہے اس کے بعد عزازل الگ رگ لوگوں کو ٹچ کر کے جان کو ڈر آتا ہے جس کے بعد وہ دوبارہ گریٹا کے پاس جاتا ہے اور ان سب کے بارے میں بتاتا ہے کیونکہ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا جس پر گریٹا اسے بتاتی ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا جس طرح جیزس کا وجود ہے اسی طرح ڈیمن کا بھی دنیا میں وجود ہے لیکن ان کا کوئی جسم نہیں ہوتا تب ہی وہ دوسروں کے جسم میں رہتے ہیں پہلے تو جان کو یقین نہیں آتا لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اسے جھٹلائے بھی نہیں جا سکتا تھا جس کے بعد جان کو سمجھ آتا ہے اصل میں وہ سارے قتل ایڈگر نے نہیں بلکہ شیطان نے کیے تھے جان گریٹا سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے جس پر گریٹا اسے بتاتی ہے کہ ایڈگر مرنے سے پہلے اس نے جان سے ہاتھ ملایا تھا کیونکہ وہ اس کے جسم میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن تمہارے نیک دل کی وجہ سے وہ نہیں جا پایا اس لئے وہ یہ سب کر رہا ہے جو تیس سال پہلے اس نے میرے فادر کے ساتھ کیا تھا اور یہاں جان کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گریٹا اسے ختم کرنے کی تیاری بھی کر رہی تھی جس کے بعد گریٹا وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن ازازل ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور گریٹا کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے جو بعد گریٹا کو فیل ہو جاتی ہے اور اچانک ایک آدمی اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے اپنا ہاتھ دیتا ہے لیکن ازازل وہاں لوگوں کو ٹچ کرتے ہوئے گریٹا کا پیچھا کرنے لگتا ہے تب ہی وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس کے بعد جان کے سینئے اسٹیٹن اسے بلاتا ہے اور اس سے انکوائری کرتا ہے کیونکہ اس کو دیپارٹمنٹ کو جان پہ شک ہوتا ہے کیونکہ اس کا کوئن جو اکثر اپنے پاس رکھتا تھا دوسرے مڈرے سپورٹ پہ ملتا ہے تیس پہ جان اسٹیٹن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات بھی یقین نہیں کرتا اور گھر جانے کا کہتا ہے جب جان گھر واپس آتا ہے تو باہر اس کا بھتیجہ اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے گھر کے اندر جاتا ہے تو اس کے بھائی کی آنکھ میں چوٹ لگی ہوتی ہے اور پوچھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسے سیم نے مارا ہے تب ہی جان کو لگتا ہے ازازل سیم کے اندر ہے اور وہ سیم سے جا کر پوچھتا ہے لیکن اسے کچھ یاد نہیں ہوتا تب ہی وہ اس کے دوست کے پاس جاتا ہے جو باہر بیٹا ہوا تھا اور جان اسے اپنے فیملی کو چھوڑنے کا کہتا ہے لیکن ازازل نہیں مانتا اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور جان اس کا پیچھا کرتا ہے تب ہی وہ بچہ ایک آدمی سے ٹکراتا ہے اور ازازل اس آدمی میں چلا جاتا ہے اور وہ آدمی ایک کار سے گھن نکال کر جان کو شوٹ کرنے لگتا ہے اور دوبارہ کار میں جا کر اپنے چیز پہ کچھ لگتا ہے جس کے بعد وہ جان کو دھمکی دینے لگتا ہے اور جان اسے گھن نیچے کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ گھن نیچے نہیں کرتا اور مجبوراں جان کو اسے شوٹ کرنا بڑتا ہے اور فوراں ہی ازازل اس آدمی سے نکل کر سامنے ایک عورت میں چلا جاتا ہے اور گانا گانے لگتا ہے اور جان سے کہتا ہے کہ اسے مارنا اتنا آسان نہیں جس پہ جان اسے خود مار کر یہ کھیل ختم کرنے کا کہتا ہے لیکن ازازل کو ان سب میں بہت مزا آ رہا ہے یہ بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جان بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھوں ایک بے گونہ آدمی مارا گیا تھا جس کے بعد پولیس والے پہنچ جاتے ہیں اور سٹیٹن جان کو بتاتا ہے کہ یہ بس ایک سکول ٹیچر تھا جس کا کوئی کریمنل بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور سب جان کو ہی قاتل سمجھنے لگتے ہیں مرنے والے آدمی کے چیز پہ اے پی او لکھا ہوتا ہے جسے دکھا کر جان سب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے پھسایا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد پہ کوئی یقین نہیں کرتا اور وہیں ازازل دور سے اسے دے کر خوش ہو رہا ہوتا ہے جس کے بعد جان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور گھر آنے کے بعد وہ ازازل پہ رسٹ شروع کر دیتا ہے جہاں جان کو پتا چلتا ہے کہ ازازل جب کسی جسم میں نہیں ہوتا تو وہ ایک سانس تک ہی زندہ رہ سکتا ہے اور ایک سانس کے ساتھ وہ نو کلومیٹر تک کہی سفر تیہ کر سکتا ہے اور اگر نو کلومیٹر تک اسے کوئی انسان نہ ملے تو وہ مر سکتا ہے اور جب وہ کسی کے جسم میں نہیں ہوتا تو بہت طاقتور ہوتا ہے اور کسی بھی نیک دل انسان کے اندر بھی جا سکتا ہے جس بات کو وہ گریٹے سے بھی کنفرم کرتا ہے اگلی صبح جان اٹھتا ہے اور سیم کو دیکھتا ہے جو بہت خاموش بیٹا ہوا تھا اور اس کی نظر بینڈو پر پڑتی ہے جس کا لگ بھی ٹوٹا ہوا تھا اور میررر پر سی ایل لکھا ہوا تھا تب ہی جان سیم کے پاس جاتا ہے اور اس کے بھی چیس پر وائل لکھا ہوتا ہے وہ فوراں ہی اپنے بھائی کو دیکھنے جاتا ہے جو سو رہا تھا لیکن چیک کرنے پر پتا چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے جس پر جان دونے لگتا ہے اور اس کی بھی چیس پر پی ایس ای لکھا ہوتا ہے اور وہیں اسے زہر والا انجیکشن بھی ملتا ہے جو ازازل لوگوں کو مارنے کے لئے استعمال کیا کرتا تھا اس کے بعد جان کو اپنے ساتھی کا فون آتا ہے کہ پولیس والے اسے گرفتار کرنے آ رہے ہیں کیونکہ ازازل نے ٹی وی والوں کو انٹرویو دیا تھا کہ جان نہیں اس آدمی کو پہلے گولی ماری تھی دیس سلف ڈیفنس کے جگہ جان پر مڈر کا چارج لگ جاتا ہے جان فوراں ہی اپنے اور سیم کے کپڑے بینگ میں ڈالتا ہے اور زہر والا انجیکشن وہاں سے لے کے ونڈو سے بھاگنے لگتا ہے تب تک پولیس والے بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور یہ سب دور سے ازازل دیکھ کر اس کے حالت میں ہسنے لگتا ہے راستے میں جان ان سب الفہ بیٹ کو ملا کر ایک وڈ بناتا ہے اور پاس ہی بیٹے ایک نن سے اس کا مطلب پوچھتا ہے جس سے وہ بائبل کا حوالہ دے کر کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے اچھائی اب ختم ہونے والی ہے اور ہر جگہ بری آتماؤں کا قبضہ ہوگا اور پولیس سے بچتے بچاتے وہ دونوں ایک جگہ چھوک جاتے ہیں اور آتھ ہوتے ہی گریٹا کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھا اور وہیں اسے گریٹا کے گھر پر اس کے فادر کے گھر کی تصویر نظر آتی ہے اور اسے ایک آئیڈیا آتا ہے جس کے لئے وہ گریٹا کو سیم کو لے کر بہت دور جانے کا کہتا ہے جس کے بارے میں اسے بھی پتا نہ ہو جس کے بعد وہ کار سے جانے لگتا ہے اور اپنے ساتھی کو فون کر کے کہتا ہے کہ وہ بہت دور جا رہا ہے جہاں وہ گھنٹوں تک سکون سے جھنوں کو دیکھے گا کیونکہ یہ لائن ازازل نے جان کو بولا تھا دراصل وہ ازازل کو بتا رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے کیونکہ اسے پتا تھا ازازل اسے سن رہا ہوگا پھر جان گریٹا کے فادر کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کار کی چابی کو دور پھیک کر ازازل کا انتظار کرنے لگتا ہے پھر رات میں جان کو وہاں کوئی آتا ہوا دیکھتا ہے جب جان باہر آتا ہے تو وہاں سٹیٹن ہوتا ہے اور جان اسٹیٹن کو ازازل سمجھ کر باتیں کرنے لگتا ہے لیکن اسٹیٹن نانور بیہیو کرتا ہے اور اسے اس کے ساتھ چلنے کا کہتا ہے تو ابھی دوسری طرف سے اس کا ساتھی جان سی نکل کر آتا ہے جسے دیکھ کر جان حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اور کتنے لوگ ہیں یہاں جس پہ سٹیٹن بتاتا ہے کہ بس ہم دونوں سے لینے آئے ہیں اب جان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے ازازل کون ہے کیونکہ دونوں ہی نورمل بیہیو کر رہے تھے جس پہ جان سی سٹیٹن کو جان کو یہاں سے بھگانے کا کہتا ہے اور نکلی ریپورٹ بنانے کا کہتا ہے کہ وہ انہیں یہاں ملا ہی نہیں تھا لیکن سٹیٹن نہیں مانتا جس پہ جان سی اسے گولی مار دیتا ہے اور جان کو بھاگنے کا کہتا ہے اور پھر اس پہ بھی گولیاں چلانے لگتا ہے جس سے بچ کر جان گھر کے اندر چھپ جاتا ہے اور باہر جان سی وہی ازازل والا گانے گانے لگتا ہے جس کے بعد ازازل گھر کے اندر جاتا ہے اور دونوں کی ہاتھا بھائی شروع ہو جاتی ہے اور جان اسی کی گن سے جان سی کو ہی گولی مار دیتا ہے جس پہ ازازل جان سے پوچھتا ہے کہ اس نے خود کو ماننے کیوں نہیں دیا جس پہ جان کہتا ہے کہ اسے وقت چاہیے تھا جو بات ازازل کو سمجھ نہیں آتی پھر جان اسے بتاتا ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں میلو تک کوئی انسان نہیں ہے اور ایک سانس کے اندر وہ نو کلومیٹر تک کسی انسان کے اندر نہیں جا سکتا جس کے بعد وہ سگریٹ نکالتا ہے لیکن ازازل کہتا ہے تم تو ہو جس پہ جان کہتا ہے کہ اس سگریٹ میں میں نے وہی زہر ڈالا ہے جس سے اس نے اس کے بھائی کو مارا تھا پھر جان سگریٹ پینے لگتا ہے اور ازازل اپنے موت سے ڈننے لگتا ہے اور پھر جان ازازل کا ہی گانا اس کے سامنے گانے لگتا ہے جس کے بعد جان جونسی کو گولی مار دیتا ہے اور جان کی بھی حالت زہر کی وجہ سے خراب ہونے لگتی ہے تب ہی ازازل جان کی باڈی میں آتا ہے اور کار کے چابی اسے مل بھی جاتی ہے لیکن کار تک پہنچتے پہنچتے جان بھی مر جاتا ہے اور اسی طرح جان عزازل کو ماننے میں کامیاب ہوتا ہے لیکن جان اپنے ریسرچ میں ایک چیز نہیں پتا کر پاتا کہ عزازل انسان کے علاوہ جانوروں میں بھی جا سکتا ہے اور اسی وقت سامنے والے گھر سے ایک بلی نکل کر جان کے پاس آتی ہے اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو دکھاتے ہوئے ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ دنیا میں جب تک اچھائی رہے گی تب تک برائی بھی رہے گی اور مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ مووی اور میری ایکسپینیشن بسند آئی ہے تو کامیٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سی یو ان نیکس ویڈیو